ڈالر کی اونچی اڑان ملتان بہاولپور رحیمیال خان سمیت جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا توفان اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ڈال چینی گھی آتا غریبوں کی پہنچ سے باہر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ڈی ایچ کیو ہزپدال میاوالی میں سہولیات کا فقدان ٹراما سینٹر میں بیٹس کم پڑ گئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ کے مطابق دس اضافی بیٹس کے حوالے سے کار جلد شروع کیا جا رہا ہے میک میں بیلڈنگ سے میٹنگ ہو چکی مشکلات کو حل کیا جائے گا نگران سیٹپ میں بیورک ٹریسی کی اکھار پچھار پنجاب کے تمام ڈیپٹی کمیشنرز تبدیل کرنے کا فیصلہ تمام میکموں کے سیکریٹریز کو بھی تبدیل کیا جائے گا میک میں ایسن جی ایڈی کی طرف سے آج رات نوٹیفکیشن متوقع ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان کے گراہ فروشوں کے خلال سخت اقدامات ناجائف منافع خوری پر خوری ایف آئی آر کے اندرات کا حکم گلی محلوں اور بلوکس میں دکانوں کی بھی چیکنگ ہوگی ٹریس کنٹرول مجسٹریٹ کو تاک سونپ دیا گیا بچھلی چوری قومی جن اب بچھلی چور بچ نہیں پائیں گے میپکو کا ٹریک ٹاؤن ملتان ڈی جی خان ویہاری سمیت مقلب سرکلز میں 127 بچھلی چور پکڑے گئے لاکھوں روپے جربارہ بچھلی چوری کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا عرض ہو محکم تعلیم رحیم یاقان میں درجہ چاہرم کی بھرتیاں پیپس پارٹی کے سابق ایم پی اے مقتون سید عثمان محمود نے تحفظات کا اظہار کر دیا کہا اسامیوں کی بند روبانت ہو گئی پیسہ چلائے گیا مقامی افراد کو نظر انداز کرنے کا الزام مریم نواز شریف آج وطن واپس پہنچے گی نایت صدر نولی کے سقبال کے لیے کارکنان پر جوش ملتان سے کافلہ لاہور کے لیے روانہ کارکنوں کا کہنا تھا نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا مریم نواز غریبوں کے لیے امید کی کرن ہے چیمبرز آف کامریز کے وقت کا دورہ بہاولپور ریلوے سٹیشن مالگاڑیوں میں بوکنگ کے حوالے سے میٹنگ کراکرم ایکسپریس میں کوٹا رکھنے کی تجویز ڈی اے سامات احسن مرزا نے عمل درامت کی اقین دھیانی کروائی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی جنوبی پنجاب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کارکران سرہ پہتجات صدر جماعت اہل سنند رقمون علامہ عبدالرعوف کی زیر قیادت ٹریلی اقوام متحدہ سمیت عالمی داروں سے نوٹس لینے کی اپیل رحیم یا خان میں فیلڈ اسسن کی تربیتی ورکشوپ کا چھٹا روز جدید ذریعی تحقار اور انتظامی امور کی ٹریننگ جائے ورکشوپ سے پیشاورانہ مہارتوں میں نکھار آئے گا ڈائریکٹر ایگریکلچر ٹریننگ انسیٹیوٹ میاں امتیات احمد کا آگاہی لیکچر ملتان بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں سردی کی لہر برقرار ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا فضائی انودہ ترین شہروں میں ملتان ساتویں نمبر پر ائر کالیٹی انڈیکس بہتر ہونے سے بہاولپور کی فضا خوشکواس رحیمیا خان میں مطلع آج جسوی طور پر ابرالود رہے گا ڈی ایچ کیو ہزپدال میاں والی میں سہولیات کا فقدان ٹراما سینٹر میں بیٹس کم پڑ گئے مریضوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ کے مطابق دس اضافی بیٹس کے حوالے سے کار جلد شروع کیا جا رہا ہے میک میں بلڈنگ سے میٹنگ ہو چکی مشکلات کو حل کیا جائے گا نگران سیٹ اپ میں بیورک ٹریسی کے اکھار پچھار پنجاب کے تمام ڈیپٹی کمیشنر تبدیل کرنے کا فیصلہ تمام میکموں کے سیکریٹریز کو بھی تبدیل کیا جائے گا میک میں ایسن جی ایڈی کی طرف سے آج رات نوٹیفکیشن متبقے ڈیپٹی کمیشنر ڈی جی خان کی گرہ فروشوں کے خلاص سخت اقدامات ناجائف منافع خوری پر خوری ایف آئی آر کے اندرات کا حکم گلی محلوں اور بلوکس میں دکانوں کی بھی چیکنگ ہوگی ٹریس کنٹرول مجسٹریٹ کو تاستان دیا گیا بچھلی چوری قومی جرم اب بچھلی چور بچ نہیں پائیں گے میک کو کا ٹریک ٹاؤن ملتان ڈی جی خان ویہاری سمیت مختلف سرکلز میں ایک سو ستائیس بچھلی چور پکڑے گئے لاکھوں روپے جربارہ بچھلی چوری کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کا آزو میک میں تعلیم رحیم یاو کان میں درجہ چاہرم کی بھرتیاں پیپس پارٹی کے سابق ایم پی اے مقتون سید عثمان محمود نے تحفظات کا اظہار کر دیا کہا اسامیوں کی بند روبانت ہو گئی پیسہ چلائے گیا مقامی افراد کو نظر انداز کرنے کا الزام مریم نواز شریف آج وطن واپس پہنچے گی نایت صدر نولی کے سقبال کے لیے کارکنان پر جوش ملتان سے کافلہ لاہور کے لیے روانہ کارکنوں کا کہنا تھا نواز شریف نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا مریم نواز غریبوں کے لیے امید کی کرن ہے چیمبرز آف کامریز کے وقت کا دورہ بہاولپور ریلوے سٹیشن مالگاڑیوں میں بوکنگ کے آوالے سے میٹنگ کراکرم ایکسپریس میں کوٹا رکھنے کی تجویز ڈی اے سامات احسن مرزا نے عمل درامت کی یقین دھیانی کروائی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی جنوبی پنجاب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے کار قرآن سراپہ احتجاز صدر جماعت اہل سنند رقمون علامہ عبدالرعوف کی زیر قیادت فریلی اقوام متحدہ سمیت عالمی داروں سے نوٹس لینے کی اپیل رحیم یا خان میں فیلڈ اسسنٹ کی تربیتی ورکشوپ کا چھٹا روز جدید ذریعی تحکار اور انتظامی امور کی ٹریننگ جائے ورکشوپ سے پیشاورانہ مہارتوں میں نکھار آئے گا ڈائریکٹر ایگریکلچر ٹریننگ انسیٹیوٹ نیا امتیاز احمد کا آگاہی لیکٹر ملتان بہاولپور سمیت جنوبی پنچاب میں سردی کی لہر برقرار ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا فضائی انودہ ترین شہروں میں ملتان ساتویں نمبر پر ائریکولیٹ انڈیکس بہتر ہونے سے بہاولپور کی فضا خوشکواس رحیم یا خان میں متلہ آج جسوی طور پر ابرالود رہے گا ڈالر کی اونچی اڑان ملتان بہاولپور رحیم یا خان سمیت جنوبی پنجاب میں مہنگائی کا توفان اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ڈال چینی گھی آتا غریبوں کی پہنچ سے باہر حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح نہ کام اور جنوبی پنجاب کے عوام ہو جائیں سیار کون بنے گا جیپ ریلی کل سلطان اٹھارویں چولستان جیپ ریلی کی تیاریاں جاری چھے سے بارہ فروری تک مقابلے جاری رہیں گے نو فروری کو کلا جامگر پورٹ باس میں تقریبات ہوں گی موسیقی